بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈی آز وید ملک صداقت اوفیشل میں ہوں آپ کا دوست ملک صداقت دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کاشت کار بھائیوں کے لئے اچھی چین فارمشن لے کے حاضر ہوتے ہیں تو آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جو تل یا تلی کی فصل ہے ایک زمیدار بھائی کافی پریشان ہوتے کہ اس سے جڑی بھوٹیوں کو کنٹرول کس طرح کرے تو ازر بھائی نے تل کاشت بھی کالیت ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح تل میں یہ جو جڑی بھوٹیوں ان کا کنٹرول کرتے ہیں اور کیا اس کا موثر کنٹرول ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک نوٹیف کے ہیں کہ ازر یہ پہنچ سکے اسلام علیکم ازر بھائی ازر بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے ازر بھائی یہ جو پریشانی ہوتی ہے ہمارے کاشت کار بھائیوں کو تل یا تلی کی فصل سے جڑی بھوٹیوں کو کنٹرول ہے تو اس کے لئے کیا آپ تدابیر اختیار کرتے کیونکہ آپ ہر سال تل کاشت کرتے ہیں یہ تل کی فصل اوبرال تو یہ ایک نازک فصل ہے تو یہ زیادہ جڑی بھوٹی مار سپریے وہ ان کو برداشت نہیں کرتی تو یہ کافی یہ پہلے سٹریس آ بھی چکا ہے کچھ دوستوں نے کچھ کسانوں نے بلکہ میں نے بھی پچھلے سال ایسا کیا تھا سپریے کیا میں نے جڑی بھوٹی مار وہ میری فصل میں تل کی میں چھبڑ اور اٹسٹ وغیرہ ہو گئے تھے تو میں نے سپریے کر دی تو جس حصے پہ سپریے کیا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تل بھی ختم ہو گیا کوئی تقریباً ایٹی پرسنٹ جو تل ہے وہ ختم ہو گئے اس کے ساتھ ہی کیوں یہ بالکل نازک ہوتی ہے یہ اس کی برداشت کم ہوتی ہے تو یہ پریشانی تو بہت ہی ہمارے تمام کسانوں کو تمام بھائیوں کو اور یہ جو اس کی چھدرائی ہوتی ہے جڑی بھوٹیوں کو وہ بھی مشکل مرہ ہوتا ہے کوئی آسان نہیں ہوتی پہلے تلوں کی چھترائی کرنی پڑتی پھر ساتھ یہ جڑی بھوٹیوں کی بھی کرنی پڑے اور اگر جڑی بھوٹیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کو چھدرائی کے ذریعے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے صحیح بار تو میں نے پھر ایک اور تجربہ پچھلی دفعہ کیا کہ میں نے کچھ پینڈی مہتھلین سپریہ جو ہے وہ رونی کی باقتی میں نے فلڈ کر دی مطلب جب آپ کی رونی وطر میں آئی تو اس کے وقت آپ نے اس کو سپریہ کر دیا بلکل بلکل تو میں نے سپریہ کیا بعد میں فلڈنگ جو ہوتی ہے اگر ہم تلوں کو فلڈنگ کر دیں تو تب بھی اس کا نقصان ہے بلکل تل کا آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا سڑ جاتے تھی اگر آپ سپریہ کریں گے تب بھی آپ کے سڑ جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے تل تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے جو کاشتگھر کا تو جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر مطلب آپ رونی کرتے ہیں تو رونی کے بعد جب آپ کی وطر حالت میں تھی تو تو آپ اس کا پانچ سو ایمل سپریہ کر دیں پانچ سے چھ سو ایمل پینڈی میتھلین تو مطلب بھی کی بھی جب آپ نے نہیں ڈالا تب اور اگر ایسا نہیں کیا جو ہمارے کاشتگر بھائی ابھی رہتے ہیں جنہوں نے یہ کاشت نہیں کیتے لی وہ یہ کریں رونی والا کر لیں اور جنہوں نے کاشت کر لیا یا کرنے والے ہیں انہوں نے کئی رادہ نہیں ہے کہ ہم اپنا رونی میں اسے سپریہ کریں تو وہ جب رونی کاشت کر لیں جب وطر حالت میں ٹھیک وطر حالت ہو اور موسم کا بھائی صاحب موسم بندہ دیکھ لیتا نیٹ پہ تقریباً پانچ چھ دن اگر موسم صاف ہو تو جب آپ بیج ڈال دیتے ہیں آپ کا ساغہ ہو جاتا ہے تو تب آپ اس کا پانچ سے چھ سو ایمل سپریہ کر دیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تو وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا یہ جو عظر بھائی آپ نے تل کاشت کیا آپ نے کون سطری کر گئی ہے نظر آ رہے تھے اللہ آپ نے کاشت کیا تین دن پہلے میں نے یہ چوبیس گھنٹے بعد میں نے سپریہ کیا سپریہ کر دیں اس واغہ لگا کے اس کے اوپر اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ بھی ہے جو کاشت کر بھائی اس پر عمل کر سکتے کوئی اور طریقہ اس کے علاوہ اتنا افیکٹیو نہیں ہے کیونکہ یہ کمزور فصل ہے تو یہی طریقہ اچھا ہے کہ پینڈی میتھلین آپ یاتو رہنی کی بعد آپ سپریہ کر دیں اور یہاں پھر آپ بیجائی کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا سپریہ کر دیں پانچ سو چھ ایمل چھ سو ایمل اور اگر بارش آ جائے بارشوں کا موسم ہو چوبیس پانچ تھی چھ دن کے اندر تو یہ جو آپ نے پانچ چھ سو ایمل کیا ہوتا ہے یہ اس کی مقدار بڑھ کے لیٹر سے ڈی لیٹر ہو جاتی ہے پھر یہ بالکل یہ جرمی نیشن پہ فرق ڈالے گا اور بہت زیادہ ڈالے گا مطلب جرمی نیشن نہیں ہوگی اس کے بعد اور یہ اپنی اتحاد آپ نے کرنی ہے جس خیت میں آپ نے سپریہ کیا اور جس پسل آپ نے زمین میں کیا آپ کے اگر نالہ وغیرہ ادھر سے گزر رہا ہے اس کا پانی اس میں نہ آئے پہ جہاں پانی آئے گا تو پانچ چھ دن کے اندر وہاں جرمی نیشن نہیں ہوگی اچھا یہ اتی اتی تدبیر بھی ساتھ کرنی ہوگی بڑی مہربانی حضر بھائی آپ نے کسان بھائیوں کی اچھی رہنمائی کی جو آپ نے تجربات خود کیے وہ ہمارے کسان بھائیوں کو بتائے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تل یا تلی کی فصل سے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کس طرح ہو سکتا ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا اسی کے ساتھ ہی ہمیں دے انجازت حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ